تاریخ میں ایک ہشتی کا ذکر گزرتا ہے کہ جنہوں نے خود شناسی سے خدا شناسی کا مقام حاصل کیا تو ان الحق کی صدا بلند کی جناب منصور حلاج کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے کہ جنہوں نے قصرس سے وحدت کی طرف سفر کیا اور لوگوں کو قصرس سے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیٰ قصرس سے وحدت کی تعلیم دی اور دوستان محترم زمانے نے صدا ان الحق کو کسی اور انداز میں لیا ان پر حد قائم کی اور حد قائم کرنے کے بعد جب ان کے ساتھ معاملہ شریعت کے حوالہ سے پیش آیا تو جب انہیں سولی پر لٹکایا گیا تو تب بھی ان الحق کی صدا رہی تھی پورے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے ہر ٹکڑے سے ان الحق کی صدا رہی تھی اللہ اکبر سبحان اللہ اب اس سے بڑھ کر میں آپ حضرات کے سامنے تفصیل میں کیا جاؤں آگے اور بھی بڑے سلسلیں ہیں کہ حضرت منصور کے جسم اطحر کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوگا لیکن پھر بھی صدا ان الحق بلند ہوتی رہی یعنی قصرس سے بہدت تک جس انداز میں جناب شاہ منصور نے تعلیم دی اگر آج بھی کوئی حق شناس ہو اور طالب ہو ذات کو پانے کے لیے تو شاہ منصور کی تعلیمات اس کے لیے مشلے رہ ہیں یہ علیہ دا بات ہے کہ شریعت والے حد قائم کرتے ہیں جبکہ جذب والوں پر حد نہیں ہوتی تو اسی نام سے منصوب و متعلق شخصیت کو آپ حضرت کے سامنے خیٹاب کرتے ہیں جی بہتر جی بہتر جی بہتر تو عزیزان محترم چونکہ حضرت سادات کرام کا حکم ہے اور تعبیل حکم میں ناہب حضرت کے سامنے جناب سابزادہ حافظ و کاری پیرسیت شاہ منصور شاہ جی کو پیش کرنا چاہ رہا تھا لیکن آپ کا فرمان ہے کہ پہلے خطاب اور پھر سلسلہ ہائے عقیدت بڑھتا رہے گا بالترتیب تو میں بھی لا تاخیر آپ حضرت کے سامنے حضرت قبلہ پیرسیت ڈاکٹر رشید شاہ صاحب قادری زیب سجادہ آستانہ آلیہ لاتھیاں والا شریف آپ کے لخت دل ہمارے درمیان تشریف فرما ہے اور جناب سچی سی بات ہے کہ مدینہ العلم و باب مدینہ العلم کا گرانہ ہو اور علم سے روش ناس نہ ہو اس گرانے کا ہر فرد علمِ علی کا وارث ہے اور آج الحمدللہ وارثانِ غلومِ علی ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں اور ان وارثانِ غلومِ علی میں نیاب حضرات کے سامنے اب قاسمِ غلومِ علی کو پیش کرنے جا رہا ہوں قاسمِ غلومِ علی کو پیش کرنے جا رہا ہوں جو اپنے نام میں وقت کے ایک مجدد کے نام کی بھی تاثیر دکھتے ہیں اور پھر ان کے توصل سے اپنے خانوادہ کے ایک ایسے امام کا حوالہ رکھتے ہیں کہ جسے زمانہ مشہد کا بادشاہ کہتا ہے مشہد کا بادشاہ کہتا ہے عزیز آنے والن بس اسی جملہ کے ساتھ میں انہیں دعوت کے خطاب دے رہا ہوں عزیز آنے والترم گھوڑے پر ایک سواری سوار ہے اور چہرے پر پردہ ہے احباب نے ارض کی حضور ذرا رخ سے پردہ اٹھائیے احباب زیارت کرنا چاہتی اور جب رخ سے پردہ اٹھایا یہ ہستی پتا کون تھی امام رضا کی ہستی تھی اور احباب نے ارض کی کہ حضور اپنے نانا کی ایک حدیث سنا دیں تاکہ ہمارا لیے برکت و سند ہو جائے تو امام رضا نے فرمایا کہ جو روایت پیش کرنے جا رہا ہوں اسے روایت کے راوی میرے بابا موسیٰ قاظم ہے اور موسیٰ قاظم نے یہ روایت امام جعفر صادق صلی ہے امام جعفر صادق نے یہ روایت امام باکر صلی ہے امام باکر نے یہ روایت امام زین العابدین صلی ہے امام زین العابدین نے یہ روایت آقا حسین صلی ہے اور حسین نے یہ روایت علی باک صلی ہے اور علی نے یہ روایت محمد مصطفیٰ صلی ہے فرمایا حدیث ابھی دیان کرنا باقی ہے فرمایا میں نے یہ جتنے نام لیے ہیں یہ نام لکھ کر اس کی پاگل کی گلے میں ڈال دے اللہ اسے بھی شفاہ آتا فرما دیتا سبحانہ اللہ اتبا یا رسول اللہ یا علی یا غوثیہ تو یوں کہہ لیجئے کہ ان کے ناموں میں بھی اثر ہیں ان کے کلاموں میں بھی اثر ہیں تو میں آپ ادرات کے سامنے ایک ایسے صاحبے کلام کو اور صاحبے کمال کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں میری براد جنابے پیر سید صاحبزادہ احمد رضا شاہ صاحب قادری آپ کی خدمت میں بڑے عدب سے ارز کروں گا جنابے منتشیف لائیں اور اپنے خوبصورت واسے ہمارے قلوب کو جنابے احمد اور جنابے رضا کی محبت و مودد سے سرفراز فرمائیں جنابے احمد رضا شاہ جی اپنے خطاب سے ملفوضہ سے نوازیں گے تمامی حضرات ہم بطا انگوش سماعت فرمائیں باواد بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نا 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 جتنا بڑا دربار اتنی بلند آواز میں نعرہ رسالت باواد بلند کل لعیبان نعرہ حیدر حسینیت 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 تو جو آپ حضرات کے سامنے میں نے روایت پیش کی ہے جنابِ رضا سے جنابِ احمد تک میں نے ایک حوالہ پیش کیا ہے اب رضا سے احمد تک بات ہو گئی اب احمد سے رضا تک بات ہو گئی اور بات بانے احمد رضا ہو گئی تو میں آپ کی خدمت میں بڑے عدب سے گزارش کروں گا کہ جناب اپنے ملفوضات سے اپنے گفتگو سے ہمارے سہنے دل کو دلدارِ کائنات کی محبت سے منور فرمائیں تمامی اباب بلند واسے ملکِ محبت سے درودِ پاک پڑھئے 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 بلند واسے السلام علیکہ سید یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا محبوب رب العالمین الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کالاللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فالفرکان الحمید درودِ پاک پڑھئے بلند آباس ہے السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ سیدی یا حبیب کالاللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرکان الحمید وَتَقُولُ لِمَنْ يُكْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَادِ بَلْ اَحْيَاُمْ وَلَاكِلْ لَا تَشْعُرُوا سَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ وَسَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ اَمِينُ الْمَكِينُ الرَّوْفُ الرَّحِيمِ سُبْحَانَ اللَّهِ جِنَّابِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا محبت سے درود پاک پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ سید یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ جد الحسن والحسین الصلاة والسلام علیکہ رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا شافی روز محشر الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیجین وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا محبوب رب العالمین اپنی گفتگو سے پہلے ایک بہت ہی خوبصورت منقبت آپ کے سامنے پڑھوں گا سب نے مل کے میرے ساتھ پڑھنی ہے ایک مرتبہ بلند واسے درود پاک پڑھئے صلی اللہ علیکہ صلی اللہ علیکہ میرا حسین باغِ نبوت کا پھول ہے 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 حیدر کی اس میں جان ہے خونِ رسول ہے اور ایک بہت ہی خوبصورہ شعر لکھا ہے کہ جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے بلند واسے کہیے سبحان اللہ وہ تخت تو حسین کے چاری سلامت رہیں لالچ ریاست وہ بھی جنت کے سردار کو لالچ ریاست وہ بھی جنت کے سردار کو اور یزیدی تیری سوچ پہ لانت بے شمار وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے میرا حسین باگے جنت کی انہیں کیا ضرورت سرکار فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ اشباب اہل جنت میرے حسن اور میرے حسین جنتین و جوانوں کے سردار ہیں تو یہ دنیا کے تخت ان کے سامنے کچھ نہیں یہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے محبت سے پڑھیں یہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے اللہ تبارک و تعالی کی خمد و سنہ کے بعد نبی محتشم نبی مکرم والی کون و مکہ جاناب امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آپ کی بارگاہ اکدس میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں مرتبہ درود پاک پیش کرنے کے بعد اللہ تعالی سے اتجا ہے کہ آج جو کچھ میں بیان کروں واز کروں یا تقریر کروں اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نہایت ہی عزت کے لائق واجب الاحترام صدات اکرام بلخصوص صدر محفل جان محفل حضور پیر سید فدا حسین شاہ صاحب آپ نے کہا کہ شاہ جی مختصر سا بیان ہو اور مزا بھی آجائے انشاءاللہ مزا بھی آئے گا اور توجہ سے گفتگو سننی ہے آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ماہ محرم ہے اور سید الشہداء پسر والی کون و مکام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اہل خاندان اسی ماہ میں شہادت کے عالی مرتبے پر فائز ہوئے آیت کے متعلق کچھ بات ارض کروں گا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَتَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَادِ اور جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو توجہ سے سننی ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بَلْ أَحْيَاءُمْ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں اس سے یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ ہم جسے حیات سمجھتے ہیں وہ ہمارا اپنا اندازے فکر ہے نکتہ سمجھئے کہ ہم جسے زندگی سمجھتے ہیں وہ ہمارا اپنا اندازے فکر ہے لیکن اللہ کے نزدیک جو خالقِ موت و حیات بھی ہے اس کے نزدیک صفتِ موت و حیات بھی اور ہے تاریفِ موت و حیات بھی اور ہے اندازِ موت و حیات بھی اور ہے اور مزاجِ موت و حیات بھی اور ہے اور یہ تمام تشریحات تابیرات ہماری ہیں ہم متنفذ ذی روح کو زندہ سمجھتے ہیں لیکن وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان نہیں کرتے اس اعتبار سے وہ لوگ زندہ نہیں بلکہ چلتی بھرتی لاشیں ہیں بلکہ چلتی بھرتی لاشیں ہیں اس اعتبار سے جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان نہیں کرتے مقتصر وقت میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ فلسفہِ شہادت کیا ہے مقصدِ شہادتِ حسینی کیا ہے تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مقصدِ شہادتِ حسینی اصل میں کیا ہے یزید اپنی سلطنت کے بلبوتے پر اپنی طاقت کے بلبوتے پر ایک فقر سرچشت اور وہ شخصیت جس کے رگو پے میں رسالتِ امام محمدِ مصطفیٰ کا خونِ اثر گردش کر رہا تھا اسے مجبور کیا کہ آپ میری اطاعت کریں آپ میری بیعت کریں حضرات ہاتھ پر ہاتھ رکھنا بیعت نہیں ہے بیعت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو امیر تسلیم کر لینا کسی کو امیر المؤمنین تسلیم کر لینا چاہے آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھیں یا نہ رکھیں اور یہی فلسفہ ہے جب اس نے کہا کہ آپ مجھے امیر المؤمنین تسلیم کر لیں تو حسین نے کیا کہا حسین کہتے ہیں کہ میں تجھے اس قابل نہیں سمجھتا کہ تیری ذات کو اس منصب پر فائز کیا جائے تیری ذات کو اس منصب پر فائز کیا جائے آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی انسان خطا سے خالی نہیں ہے صرف اللہ تعالی کی ذات ہر خامی اور ہر عیب سے پاک ہے اس کے بعد انبیاء کا وہ برگزیدہ گروہ ہے جو مسہوم بھی ہے اور خطائے نسیان سے اور تمام عیب سے پاک ہے اس کے علاوہ یہ کوئی شخص دعوی نہیں کر سکتا کہ میں تمام عیب سے پاک ہوں چاہے وہ اولیاء سے ہو چاہے اکابر سے ہو یہ کوئی شخص دعوی نہیں کر سکتا تو اصل میں شہادتِ مقصدِ حسینی کیا تھا کہ جابر اور ظالم انسان کے سامنے جھکنا نہیں ہے بلکہ ڈٹ کے کھڑے ہو جانا ہے جھکنا نہیں ہے جب شیمن نے شاہ جی جب شیمن نے بیعتِ یزید کے لئے اسرار کیا تو عباس علمدہ نے تارفِ حسین کر آیا امیر انیس شاعر گزرے ہیں انہوں نے اس مقال میں کوئی ایک بند میں باندہ ہے وہ لکھتے ہیں کہ غازی نے پکارا اوہ نجسو مرتدو جہول لیجو نامو سے نامِ جگرگوشہِ رسول واہ آگے بھی سنیں امیر انیس کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ سمجھا ہے کیا امامِ عراقِ حجاز کو عباس کہتے ہیں گدی سے کھیچ لوں گا زبانِ دراز کو آگے کیا خوبصورت مصرہ لکھتے ہیں کرتے ہیں بادشاہ کہیں بیعتِ غلام کبھی بادشاہ بھی غلام کی بیعت کرتے ہیں تو کیا ہے اور کیا تیرا وہ امیرِ شام تو بھی نمک حرام ہے اور وہ بھی نمک حرام اے بے عدب یزید کجا اور کجا امام ایک آگے ایک بہت خوبصورت اچھے لکھا ہے کہ دوزک سے دور رہتے ہیں ساکن بہشت کے دوزک سے دور رہتے ہیں سمجھ آ رہی ہے میری جی جی ایک مطبع بلند واسِ سبحان اللہ میں مقصدِ حسینی سمجھا رہا ہوں اللہ کرے آپ سب کے دلوں میں اثر انداز ہو ایک شائع لکھتے ہیں کہ دوزک سے دور رہتے ہیں ساکن بہشت کے کعبہ کبھی جھکا نہیں آگے کنشت کے بہت آلہ بڑا فکرہ ہے شاہ جی کعبہ بدخانے کے سامنے نہیں جھک سکتا تو حسین پھر یزید کے سامنے کیسے جھک سکتا ہے حسین یزید کے سامنے کیسے جھک سکتا ہے اگر کعبہ بدخانے کے سامنے نہیں جھک سکتا تو حسین یزید کے سامنے نہیں جھک سکتا اور یہی پیغام تھا حسین کا کہ اگر اندرون ممالک میں نظام امن قائم نہ ہو اور ظلم اور ستم ہو رہا ہو تو ان کے سامنے گردن تسلیم خم نہ کرنا بلکہ ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جانا اور یہی حسین کا پیغام ہے یہی حسین کا پیغام آخر میں اقبال کا ایک شیر کہتا چلوں کہ سرخ روئے عشق غیور از خون او خوبر صاحب آپ کے لئے کہ سرخ روئے عز عشق غیور خون او شوخی این مصرہ از مضمون او تا قیامت قطع استبداد کرد موجے خون او چمن اعباد کرد کیا بات اقبال کہتے ہیں کہ عشق غیور کے چہرے پر جو سرخی ہے عشق غیور کے چہرے پر جو باکپن ہے عشق غیور کے چہرے پر جو اجالہ ہے جو روشنی پھیلی ہوئی ہے یہ حسین ابن علی کے خون کا صدقہ ہے یہ حسین ابن علی کے خون کا صدقہ ہے اللہ تعالیٰ سے التجاہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسین کی اتباع کاملہ نصیب فرمائے اور ظالم اور جابر کے سامنے جھکنا نہیں بلکہ ڈٹ جانا اور یہ ڈٹ جانا ہی حسین کا پیغام ہے بہت خوب شاید سلامت رہے عشق جب اپنی مستی پہ آتا ہے تو سر نیزے پر اور قرآن لبوں پر آ جاتا ہے سبحان اللہ